مجلس اتحاد المسلمین 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 مومی کا رہے گی اس وقت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر سرگیوں میں آ گیا ہے چونکہ بنگال چناؤں کو لے کر لگاتار سمی کرن بگڑتا اور صدرتا رہا ہے اس وقت جو ہے بھیر جادہ آباد شدیقی کانگریٹ لیپٹ کے ساتھ مجلس وہیں دوسری اور جو ٹی ایم سی مجلس اتحاد المسلمین تیسری اور ہے اور وہاں پر مسلم مددہ تا خاموسی اختیار کر رہا ہے اس وقت جو ہے لگاتار وہاں پر شاگردگی ویدان سبا سے خبریں آ رہے ہیں کہ مجلس وہاں پر بلکل مضبوط دکھائی دے رہا ہے ان ساتھوں سیٹوں میں سب سے مضبوط سیٹ جو ہے ان کا ساگردگی ویدان سبا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ساگردگی ویدان سبا سے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہونے کا پورا چانسز پتایا جا رہا ہے حالانکہ لوگ قیاس لگا رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین بیہار سے بہتر ریجلٹ آئے گا لیکن اس وقت جو بنگال سے خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر ان ویدان سبا سے کی ساگردگی ویدان سبا ایسے ہیں جہاں پر مجلس کو ہنڈیٹ پرسنٹ چانس ہے اور وہاں کے جو مدوار میں ہے وہ ریس میں ہے اور انہ ویدان سبا کا جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت مجلس اتحاد المسلمین ان پکر بنانے میں مضبوط ہو رہی ہے حالانکہ آج سے بہرشتر سودین ویسی صاحب ان ساتھوں ویدان سبا میں اپنا رنیتی تیار کریں گے اور چناؤ پر چار کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے سیاسی بیداری لانے کا پورا پڑیاز کر رہیں گے حالانکہ بنگال کے لوگ خاص طور پر ممتہ دیدی کے گنگانے لگے ہیں اور وہیں ابھی موجودہ وقت میں آخری چرنوں میں وہاں کے لوگ اب سرکار بنانے اور بگارنے کا اس طرح سے لگاتار جو ہے باتیں چل رہی ہے لیکن مجلس وہاں پر انٹری ہو چکی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے جہن میں آپ سوچنے پر مضبور کر دیا ہے ایک طرف ممتہ دیدی کی سرکار ہے وہاں پر ممتہ دیدی کے اپنے امیدوار وہاں پر اتارے ہیں تو وہیں دوسری اور مجلس اتحاد المسلمین بھی اپنا امیدوار اتارے ہیں تیسی دفعہ پیر جدہ اب آسکتی کی کانگریٹ لیفٹ ہے وہ بھی اپنا امیدوار اتارے ہیں تو اس وقت بی جے پی بھی وہاں پر امیدوار اپنا اتارا ہے دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ وہاں کے مسلم اور دلیت لوگ کس مدے پر اس وقت بھوڑ دے رہا دے گا فیلحال جو وہاں کے لوگوں سے خاص طور پر جو جانکاری ملی ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو اب چانس دینی چاہیے مجلس کو ایک بدلاؤ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور حالکہ بیہار میں اسی بدلاؤ کے بنیاد پر پانچ سیت جیتا تھا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو سرواز سے ہی بنگال چناؤں میں اٹکلے آتی رہی لگاتار ان کے سمی کرن بنتے رہے اور بگرتے رہے پیر زیادہ باسگی کا کھیل جو ہے مجلس کو کافی بگارنے میں ہم رول رہا اور مجلس اتحاد المسلمین آخری میں چناؤں لڑنا انہیں مضبوری تھا چونکہ مجلس کے راستی ادھج بہرشتر سدین و بیسی صاحب کو وہاں پر انٹری سے روکنا اور اس سباہ کو وہاں پر رد کرنا مجلس کے لیے بڑی چنوتی ثابت ہو گیا تھا بارہال وقت پہلی دفعہ مجلس وہاں پر چناؤں لڑے گی وقیناً ہے کہ بہت کم سیٹوں کا اب تک اعلان ہو چکا ہے حالانکہ لوگ کہہ رہتے کہ دس سے پندرے سیٹوں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ بائیس سیٹوں پر وہاں پر چناؤں لڑیں گے لیکن اب تک مجلس کا خلاصہ سات سیٹ پر ہے اور سات سیٹوں میں جب انالیسیس ہونے پر بتایا جا رہا ہے کہ مجلس کا جبردست پکر ساگردگی ویدان سبا میں دیکھی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ساگردگی ویدان سبا میں مجلس کامیاب ہونے کا امید بھی بتایا جا رہا ہے فیلحال مجلس اتحاد المسلمین کے مرسید آباد کے امیدواروں نے نامانکن پرچھا داخل کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اور امیدواروں کا تیاری زور پر ہے اور نامانکن کا سلسلہ زاری ہے اس وقت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کا پوری تیاری ہے اور لگاتار جو ہے وہاں پر لوگوں سے سمپرک بنائے ہوئے ہیں اور مجلس اس وقت اکیلی وہاں پر چناؤ لڑ رہی ہے اسا لگ رہا ہے کہ بنگال چناؤ میں مجلس کے لیے بریش چنوتی ثابت ہوگا اس وقت یہ دکھا جا رہا ہے بنگال کا ماحول اس وقت مداتا جو ہے بلکل خاموسی اختیار کیا ہے آخری چرنوں میں جس طرح سے مداتا کو لبانے کے لیے سارے دل لگے ہوئے ہیں تو وہیں سرکار بنانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو لوگوں کو نظر انداز کرنے کو کہہ رہا ہے اب یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے راستیدج بیرشتر سعودین و ویسی بریسیا سدہاں ہیں اور بھارت کی راجنیتک میں خاص طور پر بہتر راجنیتک میں جانے جا رہے ہیں اس وقت لگاتار دیزور میں سرکیوں میں ہے اور بتاتے چلے کہ سرکیوں میں بنگال چناؤ کافی سرکیوں میں آ گیا ہے بلے ہی مجلس اتحاد المسلمین پہلے اعلان نہیں کری اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ بنگال میں اتنا چناؤں میں مزار اور دلچسپ نظارہ نہیں مل رہا تھا لیکن مجلس کے آنے کے بعد لگاتار وہاں پر سیاسی سمی کرن کے ساتھ سیاسی ماحول بھی بدلتے دکھائی دی رہا ہے مجلس پوری طاقت وہاں پر جھوک رہی ہے اور خاص طور پر دیر سام کو کرناٹیکا میں اپ چناؤ کا چناؤ پرچار کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے راستے اردے سے آج سے وہاں پر چناؤ پرچار میں لگیں گے سات سیٹوں میں کتنے سیٹوں پر گول بند کرنے میں کامیاب رہے گی خاص وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ایک سوچنے والی گھری ہے بنگال کے لوگوں کے لیے خاص طور پر بتا دوں کہ بنگال کے لوگ لگاتار ٹی ام سی کو وہاں پر وڈ دیتے آ رہے ہیں ایک طرف لفٹ کو لگاتار وڈ دیتے آ رہے ہیں لیکن اس بار جو ہے مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر پہنچی ہے کہینے کئی بنگال میں یہ افوائے فیل رہا ہے کہ اگر آپ کو سرکار بچانا ہو تو آپ ٹی ام سی کو وڈ دو اس طرح کی خبریں وہاں پر وائرل ہو رہی ہے چونکہ پہلے اور دوسرے تیسرے چرن کا وہاں پر چناؤ ہو چکا ہے آخر آخر میں یہ ہوا فیلتی جا رہی ہے لیکن وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اپنی قیادت اور اپنی جو ہے مضبوطی کے لیے وہاں پر پہنچی ہے اور سیاسی جو ہے وہاں پر تبدیلی لانے کے لیے وہاں پر پہنچی ہے وہاں کے لوگوں کو نیبر کرتا ہے کہ اس بار مجلس اتحاد المسلمین کو کس طرح سے موقع دینی چاہیے حالانکہ مجلس اتحاد المسلمین کے راستیت دیشت اسودین ویسی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انہیں کسی پارٹی سے تکلیف نہیں ہے انہیں کسی کی سرکار سے ان کو مطلب نہیں ہے وہ اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آواز کو ویڈان سباو میں بلند کرنے کے لیے اپنی حصہ داری کو مانگنے کے لیے اور چھیننے کے لیے اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو مسلم اور دلیت کو لے کر کے وہ آگے بڑے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح سے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ مجلس وہاں پر مضبوط ہوتے دکھائی دے رہا ہے پہلے سے ہی لوگ یہ قیاس لگا رہے تھے کہ اس بار مجلس وہاں پر چناؤں نہیں لڑے گی لیکن آخری آخری چرنوں میں وہاں کے چناؤں ماحول کو اور بہتر رنگ لا دیا ہے اب مجلس وہاں پر لڑ رہی ہے تو نام نیاز سیکلور پاٹیاں کا ہوا نکل لیے اور کہیں نہ کہیں یہ فعاؤ کا بازار گرم ہے کہ مجلس یہاں پر آئے گی تو یقیناً ہے کہ ممتہ دلی اور دو ترے دل کو نقصان ہوگا لیکن اس وقت جو ہے بنگال کے لوگوں پر یہ نرور کرتا ہے کہ وہ کے دوسرے کو نقصان پہنچایا مجلس کو مجبوط کریں یہ ان کی جو ہے اپنی جاتی دلچسپی ہے اور خاص طور پر اس بار مجلس کے لیے کس طرح کا بھومی کا وہ لوگوں ادا کر رہا ہے فیلحال جو ہے مجلس کے راشتے اردخش بیرشت رسود دین ویسی پوری طاقت اور پوری جو سو خروش کے ساتھ چناؤں میدان میں اتر گئی ہے آج سے سبھی اسٹار پرچارک بھی وہاں پر پہنچیں گے اور ساتھ ساتھ جوڑتار مجلس کا ریلی ہوگا اور ساتھوں ویدان صبح میں پتنگ اُرے گا اور ہر جگہ پتنگ کے آواز وہاں پر گونجے گی اور مجلس کو ایک بار موقع دینے کے لیے پورا پڑیاس لوگوں سے مانگے گا اور لوگوں کو گول بند کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اس طرح سے مجلس اتحاد اور مسلمین کے راشتے ادج بیرشتر رسود دین ویسی صاحب اب چھات سیٹوں میں اعلان کے بعد اگر دیکھا جائے تو مجلس اتحاد اور مسلمین ساگر دیگی کو لے کر کافی سرکیوں میں ہے ساگر دیگی کے امیدوار بڑے مضبوط ہیں اور ساتھی ساتھ دلچسپ یہ ہے کہ ساگر دیگی میں مجلس اتحاد اور مسلمین کے مسلم امیدوار کھرا کیے ہیں حالانکہ وہ کئی جگہ ہندو پتیاسی بھی وہاں پر گھوسنا کیے ہیں لیکن اس وقت جو ہے ساگر دیگی میں مسلم امیدوار کھرا کرنا ان کے لئے بہتر ہے اور وہاں پر ساتھ سے ستر فیصد لوگ مسلم ہیں اندل بھی وہاں پر اپنی امیدوار کھرا کیے ہیں لیکن چرچے میں سمار ہیں کہ مجلس کو بنگال کے شاگر دیگی سے اس بار موقع مل سکتا ہے اس وقت جو ہے شاگر دیگی ویدان سبھا سے مجلس ریس میں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کامیابی بہت قریب ہے مجلس کے دیراشتی ادیش اسودین ویسی صاحب وہاں پہنچیں گے اور سبھا کو سمبودیت کریں گے چناؤ پرچار کریں گے اور گول بند کریں گے اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ مجلس وہاں پر کتنے سیٹوں پر کامیاب رہے گے لیکن ابھی ایک سیٹ مجلس کے چھولی میں دکھائی دی رہا ہے فیلال آپ کو ہوم لگاتار اپ ڈیٹ دکھائیں گے ہمارے دے میسیج نیوز میں آپ سب سے پہلے نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ